ہی گائز دس ایس سر تاج ان یوں ووچنگ دہ تاج سٹوریز بھئے آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ میں کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بہترین جگہ کی ولوگنگ اور میں دکھاؤں گا وہاں پر کیا ہے خاص یہ جگہ ہے یہ نیولی اوپن ہوئی ہے ڈیلی میں اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں یہ ایک پکنک سپورٹ بن گیا ہے اور یہ جگہ کی خاص بات یہ ہے جیسے کہ مجھے پتا چلائے کہ یہاں پر سیون ونڈرز یعنی دنیا کے ساتھ اجوبے موجود ہیں اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ جو ساتھ اجوبے ہیں انہیں بنایا گیا ہے ویسٹ چیزوں سے یعنی جو سائیکل بائک اور جو چیزوں کے پارس ہوتے ہیں لوہے کے ان چیزوں کو جوڑ کر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں جو عمارتیں بنائی گئی ہیں تو اپنے آپ میں کمال کی چیز ہوگی میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اسے دیکھنے کے لیے یہ جو جگہ ہے ڈیلی میں ایٹیو فلائیوور سے اترتے ہی آئی پی پارک جو اندرپرس پارک ہے اس سے تھوڑا سا آگے اور سرائے کالے خان بس سٹینڈ سے تھوڑا سا پہلے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہیں تو مین روڈ ہیں بڑی آسانی سے آپ پہنچ بھی سکتے ہیں یہاں پر تو دیکھتے ہیں کیا کچھ خاص ہے پچاس روے کا ٹکٹ بھی ہے میرے خل سے یہاں کا مجھے بتا چلائے تو چلو شروع کرتے ہیں ویلوگ کو اور گھوم کر آتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں موسیقی اور یہاں سے بھی اندر ہی اندر راستہ ہے باہر سے میں نے کلت کٹ لے لیا تھا واہ سے آنی پایا تھا اور یہ کمال کی چیز دیکھنے کے لئے میں جا رہا ہوں یہاں پر بہت بڑی موسم ہو رہا باری شوریہ بھی میں کیمرہ اوپر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بندے آجیں گے اور یہاں پر کپل کپلز کیونکہ یہ پارک ہے اور بہت مزا کرتے ہیں آپ پر مزا کرتے ہیں ہمیں گھومتے فیڑتے ہیں تو یہیں کہیں اندر ہی اندر میں جا رہا ہوں ابھی میں آپ کو اندر پہنچ کے دکھاتا ہوں کیا ہے اس میں سپیشل دیکھو بھئی ہم لوگ یہاں پر آ گئے اور وہ رہا ٹکٹ کاؤنٹر ابھی وہاں پر پہنچ کے ٹکٹ لینے پڑے گی اور ٹکٹ لینے کے بعد یہ انٹری کر لیں گے اور یہ نکھا ہوا ہے ویسٹ ونڈر ابھی اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ویسٹ ونڈر اور ابھی یہاں سے انٹری ہم لوگ کریں گے تو بہتری بنا ہوا ہے ویسے کی کیونکہ آج باریش ہو رہی ہے تو باریش کی ایسے کافی زیادہ بھیر نہیں ہے چلو بہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں یہاں سے ٹکٹ کاؤنٹر سے سر آپ سرتاج ہوگا آجی میں سرتاج ہوں یوٹیوب پر آپ نے دیکھا تھا چلی ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ ہے سیون بانڈرز بنا ہوا ابھی انٹری کری ہے یہ سیون بانڈر نہیں ہے یہ ہاں پر بنایا گیا ہے اس ٹیٹیزوں سے چلو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں چین بغیرہ بغیرہ ساری چیزیں ملا کے اور یہ ہے ہمارا فاؤنٹین جو انٹری کرتا ہی بہت من مہت بن جاتا ہے اور یہاں پر جو فلواری دی گئی ہے کیونکہ ہم آئی پی پرک سے ہوگا رہے ہیں فلواری مطلب وہیں سے دیکھتے با رہے ہیں تو کچھ نیا نہیں دکھا لیکن ہاں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اگر جو دکھا ہے یہ ہے پرامیٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایجیپ جانے کا جو میرا سپنا تھا وہ یہاں پورا ہو گیا ہے تو یہ ایجیپ کا پرامیٹ ہے بھائی اور یہ جو بنایا گیا دیکھو میں ابھی پاس سے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ویشٹے چیزیں ہیں جو ٹیرن ٹائپ میں لوہی کی چیزیں ہوتی ہیں اسے جوڑ جاڑ کے اوپر تک اس کو بنایا گیا چھتی کے نیدہ آپ دیکھ رہا ہے دیکھو ٹھیک ہے تو یہ بنایا گیا کافی زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر جو ہے یہ چار ہے تو یہ ہمارا پرامیٹ چلو سات کے ساتھ اجوبے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو نمبر ون ہم نے دیکھ لیا یہ ہے ایجیپ کا پرامیٹ کچھ کے نام مجھے یاد نہیں ہے تو پھلیس سوری چلو نیکسٹ آرہ دیکھتے ہیں یہ آگئی ہے پیسا کی منار وہ جو تھوڑی سی جھکی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی تنسیس ہی ہوتی ہے حالکہ ایک مال ہے کیا نام اس کا دبینیس مال اور وہاں پر بھی میں نے دیکھی تھی اس کا کچھ ڈیزائن تیار کیا تھا اس کے اندر سے جانا پڑتا تھا لیکن یہاں پر ایک ساتھ چھات پیسا کی منار نکلی والی آپ کے سامنے اور یہاں پر ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کا فوٹو بھی کھیچ کے دوں گا اور یہ ہے پیسا کی منار یہاں اچھی خاصی اونچی بنا رکھی ہے اور اس کا ادھر سے دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے نہیں تو یہ پیسا کی منار بہت خوبصورت بنا رکھی ہے اور یہ بھی دیشتے چیزوں سے بنا رکھی ہے وہی لوہی کا جو بھی دیشتے سامان تھا جو سائیکل کی چین اس کے ریمز اور جو بھی چیزیں لوہی کی اور ایلمنیو کی جوتھی اسے جوڑ گاڑ کے یہ لمبی چوڑی منار انہوں نے تیار گر دی تو بہت خوبصورت ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ آئیں گے تو بہت ممسکت لگے گا چلو اس کا پاس سے بھیو دکھاتا ہوں چلو بہت خوبصورت ہے چلو بہت خوبصورت ہے پیریس اور پیریس میں سب سے یادہ فیموس ہے ایفل ٹاور دیکھو میں نے ایفل ٹاور بھی آپ کو انڈیا کے اندر دکھا دیا اور ہالکہ یہ ایفل ٹاور جتنا اوچھا تو نہیں ہے لیکن اس کی جو ڈیزائن ہے اس کے جو بنا پڑے وہ بلکل ویسی کے ویسی اس کے چارتر رکھوں گھوم کر دیکھتے ہیں کیسی ہے سیکیورٹی بھی لگائی گئی ہے تاک کہ کوئی اوپر نہ چڑ جائے کیونکہ دلی میں ہیں اور دلی میں ہیں تو دلی والے اکثر چڑ جاتے اوپر تو کیونکہ چڑنی کے عادت ہوتی ہے جاو مسجد کی مینار اوپے اور کدو مینار اگرہ پہ تو اسی لیے بننکے بٹھا ہے یہ ہماری جو بیلڈنگ ہے ایفل ٹاور ہے تو یہ کافی اچھا خوبصورت ہے بنا ہوا ہے اور یہ ہی ویسٹے چیزوں سے ہی بنا ہوا ہے چلو اس کا میں پاس سے لک دکھاتا ہوں آپ کو موسیقی ہم آگئے اٹلی میں اور دیکھنے والے کلوز ہی ہم اب یہ کیا ہے پہلی بار میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ خاص دکھا دیتا ہوں جلدی سے کر لیے تو میں بات میں رکھاؤں گا دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس سے بنایا گیا ہے سائیکل کے پہیوں وہیوں کے ریم بھیم سے اور کچھ میٹل لگائے گیا ہے اور یہ ہے مطلب جو بھی ویسٹے سامان ہوتا ہے جو بھی ویسٹے چیز ہوتی ہے تو اسی کے کر کے کچھ لگائے گیا ہے تو ابھی فلال میں آپ کو اس کا view دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے دکھنے والا اور یہ رہا ہمارا وہ کچھ بڑا سا اسٹیڈیم ٹائپ تھا مطلب بہت زیادہ فیمز تھا نا کچھ ایسے کر کے تو وہ ہی دکھایا گیا ہے ابھی میں پاس سے اس کا ایک view لیتا ہوں تو چیزیں ہمارا ویسٹے سامان ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انڈیا والے جانتے بھی کیا سی جگھاڑ کرنا تو اس جگھاڑ کے زریعے دیکھو کیا بہتری چیز اسٹرکچر کڑا کر دیا ہے اور مصلاب پینٹ وینٹ ابھی نہیں کر رہا ہے وہ سارا ایسے یہ جنگ کا ماملہ سے ہی لگ رہا ہے لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورات ہے چلے اس کا پاس سے دیکھیں موسیقی آپ سب نے دیکھا ہوگا سفید والا ہمارے آگرہ میں جو انڈیا میں ہیں انڈیا کی شان ہے لیکن آج میں آپ کو دکھانا والا جنگ خائے ہو و تاج میل جنگ خائے ہو و تاج میل ہاں بالکل دیکھو موسیقی 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 اور میں آپ کو یہ کچھوٹا سا ٹاسک ہے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کونسی ہمارت ہے اور مجھے باتانا یہ مارت چھپنی رہی ہے چھپا لیں اس کو ٹھیک ہے آپ چھپا لیں آپ کو مجھے باتانا ہے کومنٹ باکس میں نیچے کومنٹ کر کے کہ یہ کونسی جگہ ہے میں آپ کو باتانے رہا ہوں ایکچھلے مجھے نہیں باتا اس لئے میں نے یہ کام آپ کے کندوں پر صوب دیا اور وہ ہے یہ والی ہمارت کیا یہ ہے مطلب یہ ایسے ہاتھ پھیلا کے کچھ ہے اور آپ کو بھی بتانا ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہے میں پڑھ لیتا ہوں اس سے پہلے لیکن آپ مجھے کومنٹ باکس میں زرور باتانا چلے پاس سے دکھاتا ہوں اور یہاں پر بیٹھا ہوا ایک بھالو جو کہ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے وہ بیٹھا ہوا دیکھو وہ رہا چلو ابھی آگے چلتے دیکھتے اور کیا ہے اور میں تھوڑا تھگیا ہوں گھومتے گھومتے اب ریشت لے رہا ہوں بھی آگے جانے کی ہممت نہیں ہے اس لئے میں امریکا میں آگیا ہوں مطلب یقین نہیں ہو رہا کہ میں امریکا میں آگوں یقین نہ ہو تو دیکھو یہ رہا ہے سٹیچو آف لیبرٹی اچھے یہ اس کا پچھوڑا ہے میں آگے سے دکھاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی